بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کے مزبان صابر شاکر وحفاقی دار اللہ حکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں آپ کو کچھ امپورٹنٹ خبریں بتانی ہیں جی اہم خبریں ہیں انفرمیشن کی بنیاد پر ہیں کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے اور نیوٹرلز کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ نیوٹرلز کے لیے ایک بقاعدہ طور پر پلین تیار کیا گیا ہے اور وہ کسی اور نے نہیں تیار کیا اور وہ تیار کیا ہے خود ان کے پاور شیئرنگ پارٹنرز جنے اور اس کی ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ یہ سارے کا سارا ملبا جو ہے وہ نیوٹرلز پر گرے گا اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے چل کر کہ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا اب اس کو اب ایشو اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کو عالمی فورمز پر آرمی تنظیموں کو ساتھ شیئر کرے گی اور کچھ تصاویر اور کچھ چیزیں انہوں نے شیئر کر لی ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ایسا گھناؤنا کردار ادا کیا گیا ہے ایسا گھناؤنا سلوک کیا گیا ہے جو دشمن ملک اپنے دشمن فوجیوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے اور دنے وقت انلنشن بھی اس سے روکتا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ دشمن فوج کے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا جاتا جو کچھ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ مبینہ طور پر کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس معاملے کو آگے لے کے بڑھ رہی ہے اور چیزیں تھوڑی سی کلیر ہوتی جا رہی ہیں کلیر کیا ہونی ہے بلکہ ایک دفعہ پھر بہت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں اور یہ پیک پہ جا رہا ہے معاملہ اور پیک کے بعد پھر یہ ڈیکلائن کی طرف آئے گا اور جو کردار جو ہیں جو کردار یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی غلص فہمی کا شکار ہے دکٹر شہبازگل کے بارے میں آف تا ریکڈ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں وہ ملوث نہیں ہیں پولٹیکل فگرز جو ہیں وہ ملوث نہیں ہیں اسلام آباد پولیس کے اندر کے لوگوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ جناب یہ ہم نہیں کر رہے اور یہ ہم نے نہیں کیا اور انہوں نے لوکیشنز تک بتا دی ہیں کہ فلاں فلاں لوکیشنز پہ اور فلاں فلاں وقت میں ڈاکٹر شہبازگل ہمارے پاس نہیں تھا یہ ساری چیزیں شیئر کر لی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں یہ اہم ترین وقت ہے اساس ترین وقت ہے کروشل وقت ہے اس میں وزیر داخلہ رانا سناؤلہ صاحب وہ نہیں ہیں رانا سناؤلہ صاحب اس وقت موجود نہیں ہے وہ سعودی عرب میں ہیں وہ عمرے کی ادائیگی میں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں کیا سوچا جا سکتا ہے کہ رانا سناؤلہ صاحب جیسا وزیر داخلہ اتنے کروشل وقت میں اتنی طویل رخصت پر چلا جائے اور سعودی عرب میں عمرے کی ادائیگی کریں کیوں؟ اور ان کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہ آئے اس لیے کہ انہیں مارل ٹاؤن کا ان پہ پہلے ایک چھاپ لگی ہوئی ہے اور مارل ٹاؤن سانے مارل ٹاؤن میں ان کا ایک کردار ہے دوسرا یہاں کا بھی ایک بہت بڑا ان کے ساتھ جو چیزیں شیئر کی گئیں دانا سناؤلہ صاحب کے ساتھ ان کو بھی اندازہ تھا کہ آنے والے دنوں میں ہونا کیا ہے اور ڈاکٹر شہباز گل والے معاملے میں وہ بالکل آؤٹ آف کنٹری ہیں اور آؤٹ آف تچ بلکل دور تک نام نہیں لے رہے اس لیے کہ ان کو اندازہ ہے کہ یہ معاملہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور وہ ایسے کسی ایسے کسی سکرپٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کے کچھ قریبی لوگوں سے بات تھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب ڈاکٹر رانا سناؤلہ صاحب ابتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں وہ قانون دان بھی ہیں اور پیشے کے اعتبار سے وقیل بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں پچیس مئی کبھی پہلے سانے مارل ٹاؤن پھر پچیس مئی تو اس میں دوریاں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں کچھ اور کیا جاتا ہے اور ملبہ تو اب وہ کیا رائے رانا سناؤلہ صاحب کو عمرے پہ اب پھر سیکٹی داخلہ کو کون ہدایات دے رہا ہے براہ راست مفاقی سیکٹی داخلہ جو ہیں ان کو ہدایات کون دے رہا ہے ایک نیا تو ڈاکٹر بابر عوان صاحب نے اس کا واضح طور پر ایک میسی دے دیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو جسٹس علی باقر نجفی کی ریپورٹ ہے سانے مارل ٹاؤن کے بارے میں اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہدایات کہاں سے آ رہی تھی سانے مارل ٹاؤن کی اور اس وقت بھی سانے مارل ٹاؤن جب ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب نے رانا سناؤلہ صاحب پہ سارا ملبہ ڈال دیا تھا اور رانا سناؤلہ صاحب کو بلا کے کہا تھا کہ آپ استفعہ دے دیں وزارت سے کچھ حرصے کے لیے آپ استفعہ دے دیں پریشت بہت ہے تو انہوں نے استفعہ دے دیا تھا اور بلکہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا استفعہ دے دیں رانا سناؤلہ صاحب کو بلایا تھا اور ان کو چکنی چکنی باتیں شروع کر دیں رانا سناؤلہ صاحب نے کہا جی آپ سیدھی سیدھی ڈائریکٹ بات کریں آپ کیا چاہتے ہیں وہ میں کر دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ استفعہ دے دیں یہ اس طریقے سے رانا صاحب کو فارق کر دیا تھا اور اس کے بعد سانہ مارڈل ٹاؤن کی ریپورٹ آ رہی تھی علی باکٹر نرشفی صاحب کی جسٹس علی باکٹر نرشفی کی اس کے بعد پھر یہ ہوا اب بھی اب وفاقی سکتی داخلہ کو کون ہدایات دے رہا ہے اتا اللہ تارڑ کو کس نے بھیجا تھا پنجاب اسمبلی میں رانا مشہود صاحب کو کس نے بھیجا تھا یہ سارا کچھ پنجاب اسمبلی میں جو ہوا ایک گھنڈا گردی کی گئی چودری پرویز علی صاحب جس دن وزیراعلا کا انتخاب تھا جس دن زبردستی حمدہ شہباز کو وزارت اعلی دلوا دی گئی تھی وہ اس دن کیا ہو تھا جو ویسٹر گیلی کا انیل ایکشن تھا اس میں بھی کیا رانا سنواللہ صاحب نے وہ سب کچھ کیا تھا تو جناب میں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی خدا نہ خاص تھا یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن رانا سنواللہ صاحب کا رانا سنواللہ صاحب کو کچھ چیزوں کا علم تھا ہے اور اس لیے وہ سارے سین سے غائب ہیں اب ڈاکٹر بابا روان نے واضح طور پر بتایا ہے انہوں نے نام لیا شہباز شریف صاحب کا شہباز گل کے معاملے میں لی کیونکہ فاقی سیکٹری داخلہ ایف آئیے اور وزیر داخلہ جب باہر ہوتے ہیں وزیر تو وہ تو بالکل دور ہیں تو یہ سارے کا سارا ملبعہ انڈ میں کس پہ پھینکا جائے گا یہ پھینکا جائے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ اور یا پھر شہباز شریف صاحب پہ آئے گا کیونکہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ وزیرالہ بننا چاہتے تھے وہ نکل گئے ایک چیز یہ ہے دوسری جو چیزیں ہیں ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے تو عمران خان صاحب نے اب اس معاملے کو پاکستان ایک تو تین چار ایفورٹس ہو رہی ہیں اور اس میں ایک تو عمران خان صاحب کو فارغ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ہے اب اس میں بھی فوری فوری ڈسکوالیفیکشن بننی گئی فوری فوری ڈسکوالیفیکشن ہی بننی اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بھی اس کا کوئی آئینی اور قانونی اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ برہ راست ایک ان کے پاس کوئی آثورٹی نہیں ہے کہ وہ ایک عدالتی پروسیجر کے بغیر وہ کسی کو فارغ کر دیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی لنگر آن ہوتا جا رہا ہے معاملہ اور اس لیے یہ ڈاکٹر شہباز گل کا جو پروجیکٹ ہے یہ بھی فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پھر ای آر وائی کا معاملہ ہے اس کو بھی عالی عدلیہ کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ای آر وائی کو کس نے بند کروایا ہے اور پیمرہ اس میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پیمرہ بھی اس سے بچ نہیں سکے گا ایک تا انڈ جو ہے یہ آہستہ آہستہ چیزیں آگے جا رہی ہیں اور اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مزید ہی ای آر وائی سے پانچ بندوں کو فارق کیا جائے مزید پانچ آدمیوں کو فارق کیا جائے اگر ای آر وائی کو کھلوانا ہے اور اس میں شامل ہو چکے ہیں خاور گھومن صاحب بھی اماد یوسف بھی اور عدیل راجہ بھی یہ بھی شامل ہو گئے ہیں اور اماد یوسف عرش شریف آگئے ہیں اسلام آباد سے تین اور لوگ آگئے ہیں اور ایک آگئے ہیں جی اماد یوسف صاحب ان سب کو فارق کر دیں اور ای آر وائی کو تعلی لگا دیں تو بہتر ہے کہ ای آر وائی ان کو کہیں کہ سارے ٹی وی چینلز خود ہی چلا لیں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور دوسرا ایک اور خبریں دو تین خبریں ہونے ہیں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں صورتحال ایسی ہے کہ لندن سے لندن والے بڑے خوش ہیں جی آج کل اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو سکرپٹ تیار کیا تھا اس صرف سکرپٹ کے این مطابق جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری گھیلے میں آ رہی ہے اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں اور رسوہ ہوں گے یہ اور ہمارا تو سارے کے سارے مسئلے خود بخود ہی حل ہو جائیں گے کیونکہ ایک آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے دو ایک ہفتوں کے اندر اندر کچھ اہم ڈیویلیمنٹس ہوں گی کچھ اہم ڈیویلیمنٹس ہوں گی اور انیویل ہوں گی اور غیر متوقع طور پر ہوں گی جس کے بعد اندازہ ہو سکے گا سب کو سمجھ آئے گی کہ یہ نہ ہو کیا رہا ہے یہ سارا کچھ ہو کیا گیا یہ تو سارے کے سارا پلینی فلوپ ہو گیا تو یہ بھی ایک کام ہوگا کیونکہ کچھ ایسے عمران خان صاحب کارڈز کھیلیں گے کہ غیر متوقع طور پر جو شاید نہیں پتا ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ایک اور کام بھی کیا گیا جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب کا مقاعدہ طور پر انٹرویو یوٹیوب پر اور انہوں نے ایک بار پھر جنرل فیض صاحب کو چارج شیٹ کیا ہے اور جنرل فیض صاحب پہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کیا تو جنرل فیض صاحب جب تھے تو اس وقت وزیراعظم تو عمران خان نہیں تھے اور نہیں آرمی چیف ان کے ساتھ تھے یعنی کے ظاہر ہے خان صاحب تو اس وقت اپوزیشن میں تھے تو جنرل فیض صاحب ابھی تک جنرل فیض صاحب کو ملائن کیا جا رہا ہے مسلسل ملائن کیا جا رہا ہے مسلسل اور یہ کوشش کی جا رہی ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی جو کچھ کیا جو کچھ پاناما سے لے کے آج تک جو کچھ ہوا اپوزیشن کے ساتھ جو اس وقت حکمران اتحاد ہے اور میڈیا کے ساتھ میڈیا ہاؤسز کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار صرف جنرل فیض صاحب ہیں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی بیجرل میڈیا پہ بھی الیکٹرونک میڈیا پہ بھی یہ ساری چیزیں ایک بقاعدہ طور پر سکرپٹڈ ہیں اور جو جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب کا انٹرویو ہے وہ بھی بقاعدہ طور پر اس میں وہ اس کی ٹریل چیک کر لیں یعنی کہ جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب نے جو گفتگو کی وہ اپنی جگہ پہ ہم ان کی نہ اس کی تصدیق نہ تردید کرنے کی پوزیشن میں ہیں یہ جنرل فیض صاحب اور شاکت عزیز صدیقی صاحب کی درمیان معاملہ ہے لیکن جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بقاعدہ طور پر سکرپٹڈ کام ہو رہا ہے اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اس میں شاکت صدیقی صاحب نے کچھ انکشافات کر دی ہیں مزید انکشافات کر دی ہیں اور ان کا مقصد یہ تارگٹ کون ہے تارگٹ ہے جنرل فیض تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ہر جگہ صفائی دی جا رہی ہے کہ جنرل فیض تھے وہ ڈی جی سی کے طور پر انہوں نے کچھ کیا کہ وہ بھی جنرل فیض تھے ڈی جی آئی کے طور پر کیا وہ بھی جنرل فیض تھے کور کمانڈر کے طور پر وہ بھی جنرل فیض تھے ہر چیز پورے کا پورا ملبا جنرل فیض پر ڈالا جا رہا ہے اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ آرام سے وہ جو مکھن میں سے بال نکالتے ہیں ایسے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ جنرل آسم سلیم باجواہ کے خلاف بھی ہوا تھا تب بھی اور یہ سارے کا سارا ایک ہی لیڈرشپ کی انڈر سارا کچھ ہوا تھا جنرل آسم سلیم باجواہ صاحب کے ہوا کوئی ریاکشن نہیں آیا جنرل آسم غفور صاحب کو بقاعدہ ان کے خلاف کمپین چلائی گئی کوئی ریاکشن نہیں آیا جنرل فیض کے خلاف کمپین چل رہی ہے کوئی ریاکشن نہیں آرہا کسی اور جنرل کے خلاف چلتی ہے کوئی ریاکشن نہیں آرہا جنرل افان کے خلاف چلی کوئی ریاکشن نہیں آیا اور اسی طریقے سے مختلف آئی ایس آئی کے بے شمار لوگوں کے خلاف چلی کوئی ریاکشن نہیں آیا جنرل ضہیر ہیں جنرلزوان ہیں یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سارے کا سارا ملوہ آئی ایس ای پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئی ایس ای پہ ڈالا جا رہا ہے بنیادی طور کے کہ جی آئی ایس ای ہے تمام مسائل کی آئی ایس ای ہے تو یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے جو کہ خطرناک ہے اور ادارے اس طریقے سے مستحکم نہیں ہوتے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ادارے اس طریقے سے مستحکم نہیں ہوتے اور اپنی چمڑی دمڑی بچانے کے لیے سارے کا سارا ملبا سرویں جرنیلوں سے ڈال دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ